اسلام علیکم پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ کے لئے ایک اور اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں ویڈیو کا عنوان ہے بال رکھنے کے سنت طریقہ آپ ویڈیو کو مکمل دکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں تو دوستو ویڈیو شروع کر دیں شکریہ مصحب اور نفیدارک مصحب صاحب یہ خدمت مگلہ سوال ہے جی اور یہ سوال محمد دعود صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں سر کے بال کاٹنے کا مسرون طریقہ کیا ہے مفت صاحب دیکھیں سر کے بال کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ پورا سر منوائیں یہ بھی جائز ہے کہیں سے بال چھوڑنا کہیں سے سر منوائ لینا یہ جائز نہیں ہے یعنی حدیث میں اسے صاف لفظوں میں منع کیا گیا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سارے سر کے بال منواتے نہیں ہیں بلکہ سر کے بال رکھتے ہیں تو رکھنے میں یا تو آپ نے چھوٹے بال رکھنے ہیں یا بڑے رکھنے ہیں بڑے بال اگر آپ نے رکھنے ہیں تو آپ کو پٹوں والے بال رکھنے پڑیں گے یعنی سارے بال آپ پیچھے لے جائیں اور پیچھے سے آپ جتنا چاہیں بڑھا لیں اس کو کاٹیں تو ایک لائن میں کاٹنا پڑے گا ان کو اس میں پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آگے سے آپ بال چھوٹے کر رہے ہیں سائیڈوں سے بال چھوٹے کر رہے ہیں اور پیچھے سے بڑھا رہے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ سارے بال پیچھے لے جا کے پھر آپ کو نیچے سے بال کاٹنے پڑیں گے جس کو پٹوں والے بال کہا جاتا ہے اور ایک صورت وہ ہے جو عام طور پر لوگوں میں رائج ہے کہ بال چھوٹے کراتے ہیں نہ بلکل سر منوایا جاتا ہے اور نہ پٹوں والے بال رکھتے ہیں بلکہ بال چھوٹے رکھتے ہیں جیسے عام طور پر آج کل رواج ہے تو اس میں اصول یہ ہے کہ چاروں طرف سے بالوں کو برابر رکھنا ضروری ہے یہ جو آج کل لوگ یوں کرتے ہیں کہ کہیں سے بال بڑے کر دیئے کہیں سے چھوٹے کر دیئے یہ طریقہ خلاف سنت ہے اس کو ترک کر دینا چاہیے یعنی بال آگے سے جیسے پف والے بال رکھے جاتے ہیں یہاں سے بڑھا لیئے اور ادھر سے بلکل کہا جاتا ہے نا کٹورا رکھ کے بال کٹوانا سر کے اوپر کٹورا رکھا اور چاروں طرف سے کٹوا دیئے یہ ساری صورتیں ناجائز ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے امید کرتے ہیں آپ سب کو مفتی صاحب کے باتیں سمجھ میں آگئے ہوں گی آپ ویڈیو کو صاحب کے نیاز سے ضرور شیئر کریں جزاک اللہ